بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اورانا شکیل الرحمن پرگرام عوامی مسائل کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں میرے بہت پیارے دوست میاں عمران شادجد جو تقریباً بارہ تیرہ سال سے بار سالونہ میں ہوتے ہیں پچھلے سال دسمبر دوہزار انیس کو ان کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے والد صاحب تقریباً دو دہائی سال سے بلکل متاج ہو کر رہ گئے تھے ان کے چھوڑے بھائی ڈاکٹر رزوان کامران ان دنوں پی آئی ڈی کرنے چائنا میں تھے میرے عمران کا زیادہ ٹائم پاکستان میں اپنے والد صاحب کی دیکھ بال میں گزرتا تھا انہوں نے اپنے والد صاحب کی بہت خدمت کی میں نے کبھی اپنے دوستوں فیملیز میں کہیں بھی نہیں دیکھا جتنا کہ میرے عمران صاحب نے اپنے والد کا خیال رکھا ان کی دیکھ بال رکھی ان کی صاف سترائی کا بہت خاص خیال رکھا اس نے سپیشلی اپنے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے لاسٹ ویک وہ ترکی سے ان کی کال آئی اور انہوں نے ویڈیو کال پر مجھے بتایا کہ میں بار ترکی آیا ہوا ہوں اور اسطنبول میں اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے انہوں نے کچھ حالات یوں بتائے کہ ترکی کے وہاں بہت زبردست ہے دل سے کانون تحترام کرتے ہیں حکومت نے اگر ماسک کا حکم دیا ہے تو پھر یہ ماسک پہنیں گے خواہ ان کے کان ہی کیوں نہ اٹ جائیں یا ماسک چیرے کی جلد میں کیوں نہ اتر جائیں انہوں نے ماسک ہر صورت استعمال کرنا ہی کرنا ہے ملک میں اگر لاگ ڈون ہے تو پھر لاگ ڈون ہے لوگ پھر باہر نہیں نکلیں گے حکومت نے مارچ اپریل میں ٹورسٹ گائیڈز کو ماسک اور سینی ٹائزر کا حکم دیا تھا میاں امران ساجد کے ساتھ ایک گائیڈز راشد بھی تھا گائیڈ راشد نے بتایا کہ میں آٹھ ماہ سے ماسک کے بغیر گھر سے نہیں نکلا میں نے ٹیشو پیپر کے بغیر کوئی دروازہ کوئی لاک نہیں کھولا اس نے اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ بھی دکھائے اس کی جلد میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھی اس نے ان سلوٹوں کو دبا کر بتایا کہ یہ سینی ٹائزر کا ریاکشن ہے لیکن میں اس کے باوجود اس وقت تک سینی ٹائزر استعمال کرتا رہوں گا جب تک حکومت ملک کو کرونا فری ڈیکلیئر نہیں کرتی اور یہ وہ سپریٹ ہے جس سے ہم پاکستانی قوم مرہوم ہیں آپ نے کرونا کے دوران پاکستانیوں کا رد عمل بھی دیکھا ہوگا ہم لاکڈون میں بھی شڑکوں پر ہوتے تھے ماسک آٹھ ماہ سے ہمارا حصہ ہی نہیں بن سکا ہم آج بھی ہاتھ میں لاتے ہیں اور ایک دوسروں سے بغلگیر ہوتے ہیں ہم نے سماجی فاصلے کو مزاق بنا لیا ہے اب کسی جگہ چلے جائیں آپ لوگ کندوں کے لوگوں کے کندوں پر سوار نظر آئیں گے ملک میں روزانہ لوگ مر رہے ہیں آپ حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں سے لے کر مولانا خادم اسحر رزوی صاحب کے جنازے تک قوم کا رویہ دیکھ لیں آپ کو کسی جگہ کرونا کے ایسو پیز نظر نہیں آئیں گے وزراء تک ماسک نہیں پہنتے اور ہاتھ ساف نہیں کرتے یہ بھی دھوڑ کر دوسروں سے بغلگیر ہو جاتے ہیں چنانچہ ملک میں کرونا کی صورتحال برد سے بتر ہوتی جا رہی ہے آپ اس سے ریاست کی ریٹ اور طاقت کا اندازہ کر لیجئے یعنی جو ریاست آٹھ ماہ میں قوم کو ماسک نہیں پہنا سکی آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں یہ قوم کیا ٹھیک کرے گی اور جس قوم کی یہ ترجیحات میں اپنے اور اپنے خاندان کی صحت اور زندگی شامل نہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے لہٰذا میری سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں سے درخواست ہے آپ برہ مربانی کریں آپ نے جتنی زندگی گزارنی تھی وہ آپ نے گزار لی اب آپ خدا خوفی کریں اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں آپ لوگوں کی تربیت کریں آپ یقین کریں ہمارے لوگوں کو بولنا دوسروں کو بلانا ہاتھ دونا کھانا کھانا موبائل فون پر بات کرنا اور کپڑے پہننا نہیں آتا اور اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں ہمارے ارب ہمارے لوگ ارب پتی ہو گئے ہیں لیکن ان کا ازار بند لٹک ہی رہا ہوگا اور یہ شو شو کر کے چائے پییں گے ڈول جتنا ڈکار لیں گے اور کسی کو بھی اونچی آواز میں اوے رزوان اوے عبد ادھر آکا نعرہ لگا کر بلائیں گے ہمیں آج تک کسی نے وضو کرنا بھی نہیں سکھایا ہم وضو کرتے ہوئے دوسروں کے کپڑے گیلے کر دیتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں لیکن کسی کا شکریہ دار نہیں کرتے اپنی غلطی کی کسی سے معافی مانگنا اپنی بیزتی محسوس کرتے ہیں اگر کوئی معافی مانگ لے تو دوسرے فریق کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے کہ دیکھا یہ ڈر گیا ہم عجیب و غریب قوم ہیں ہمارا اپنی بیٹیوں کے لیے جو شاندی شدہ بیٹیاں ہیں ان کے لیے ہمارا قانون کوئی اور ہے اور جو بہویں ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں ان بہویں کے لیے کوئی قانون اور ہے اور یہ سارا قصور کس کا ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالی نے علم اقرد عدد سے نوازہ تھا مگر یہ لوگ اس خزانے پر سام بن کر بیٹھ گئے اور یہ آج تک کسی کو ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں سکھا سکے چنانچہ میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں چنانچہ میں خود کو بھی اس چیز کا مجرم سمجھتا ہوں بچپن سے مجھے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے تھی جتنی بھی بے عدمیہ ہیں جتنی بھی بے عدمیہ ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی آج اپنے ناظرین کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت ایک میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بنائے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام حکمتیں اس کی نعمتیں نہیں سمجھ سکتے مگر وہ تمہاری تکلیفوں سے خوب واقف ہے زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی لیکن یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم نہیں اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہت کبھی اس کا حصہ ہی نہیں رہی ہو ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے مگر جب آدھ ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں انسان ایسا ہی ہوتا ہے جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب عزمائش دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب عزمائش دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم سے کوئی زندہ ہوتا نہیں ممکن ہی نہیں تھا گرنا ہی زندگی ہے چوٹ کھانا ہی زندگی ہے کسی کا مل جانا اور کسی کا کھو جانا ہی زندگی ہے زندگی کی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے درمیان آنے والے مختصر وقفے سے زیادہ کچھ بھی نہیں میرے ناظرین یہاں پا ذرا پلیز غور کیجئے گا اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ خوبصورت دنیا ہمارے لئے بنائی ہے اس میں رہنے کا طریقہ سلیکہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے تو پھر اسے جینا سیکھو خوش رہنا سیکھو جو مل گیا اس کی قدر کرنا سیکھو جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا سیکھو ماف کرنا سیکھو مافی مانگنا سیکھو محبت کرنا سیکھو محبت بانٹنا سیکھو محبت بانٹنا سیکھو پیار کرنا سیکھو امن اور سکون پیدا کریں محول کو خوشگوار بنانا سیکھو عزت دینا سیکھو محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ دوسروں کو دینے سے ملتی ہے کہ میں کسی کو کوئی عزت دوں گا تو وہ مجھے آگے سے عزت دے گا اگر میرے پاس جو کچھ ہوگا میں وہی دوسرے کو دوں گا اور دوسرا مجھے وہی کچھ دے گا جو اس کے پاس ہوگا کہیں بھی جاؤ بس یہ مت بولنا کہ بے خبر تم ہو اس ذات باری تعالیٰ سے مگر اس کی تمہاری ہر سانس کی خبر ہے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ بار ویوز اینڈ نیوز کی طرف سے ایک اہم پیغام عزت دینے سے عزت ملتی ہے اسلام میں ہمیشہ احترام انسانیت کا درس دیا گیا ہے تمام مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا وہ شخص ہے اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے نرم لیجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں جبکہ مسکراہت درد کی شکست اور چہرے کی رونک ہے جبکہ مسکراہت درد اور شکست کے چہرے کی رونک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتا رکھے آمین اپنا اپنے گھر کا اپنے محلے کا اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیار رکھے صفائی نہیں صرف ایمان ہے پاکستان زندہ بات پاہندہ بات اللہ حافظ موسیقی